نگاہ یار کا کیا ہے ہوئی ہوئی نہ ہوئی یہ دل کا درد ہے پیارے گیا گیا نہ گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز جیسک اور میں ہوں مشکور علی ناظرین اکیڈمی ادبیات پاکستان میں تین روزہ تصویر نمائش کا آغاز ہوا آج پاکستان کے معروم مصور وسیع حیدر اور مخدوم صادق خان کی تصاویر ان کی پینڈنز کو یہاں ڈسپلی کیا گیا ہے ان دونوں مصوروں نے پاکستان کے دو اہم شورہ فیض احمد فیض اور احمد فراز کے کلام کا انتخاب کیا اور انہیں تصاویر کے کالم میں ڈھالا آج ہم دونوں مصوروں سے اور یہاں نمائش کی شرکہ سے گفتگو کریں گے اور نمائش کا حوال آپ کو بتائیں گے یہاں آکے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وسیع حیدر صاحب اور مخدوم صادق نے فراز اور فیض کی شاعری پہ منتخب اشار کو لے کے خوبصورت رنگ بکھے رہے ہیں جہاں شاعر لفظوں سے خوبصورت منظر کشی کرتا ہے وہاں آرٹسٹ اور پینٹر اپنے رنگوں سے وہ سما بانتا ہے جو ہر دیکھنے والے کو اپنے طرف کھینچتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وسیع صاحب نے اس منظر کشی میں کامیابی حاصل کی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ایسی نمائشیں کرتے رہیں تاکہ ہماری نئی نسل کا جو رشتہ کتاب سے اور شیر سے اور حرف سے اور کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی فورم پہ کسی بھی طریقے سے ان تک پہنچے چاہے وہ رنگوں کی صورت میں ہو پینٹنگز کی صورت میں ہو پہنچنا چاہیے اور اس کاوش کا مہہ جتنی بھی ستائش کی جائے کم ہے اور میں اکیڈمی آف لیٹرز کی بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا جنہوں نے ایسے مواقع مہیا کیے تمام آرٹسٹ کو اور شعراء کو کہ وہ اپنے اپنے تخلیقات کو لوگوں تک پہنچائیں سب بتائیے گا کہ احمد فرانس صاحب کا کون سا شیرہ کو آج اس نمائش میں رکھا اچھا لگا کہ اس کی بہتری نکاسی کی گئی ہے آہ آکاسی تو تقریباً تمام تصاویر میں دکھتی ہے لیکن آہ آہ مجھے اچھا لگتا اگر کچھ ان کی آہ آہ مضاحمت کی شاعری کو بھی انہوں نے اپنے ہاں جگہ دی ہوتی آہ آہ بٹ آہ سب اس میں بس بس ازا کی تھیم یہی ہے نا ہاں تھیم یہی ہے تو بس مجھے اس میں یہ نگاہ یار کا کیا ہے ہوئی ہوئی نہ ہوئی یہ دل کا درد ہے پیارے گیا گیا نہ گیا زندگی کو سمجھنا اور پھر زندگی میں جو کچھ ملا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم بہت ہر انسان کے پاس کم ہے نا زندگی کے کئی سارے شعبہ جات ہیں یونیورس پھیلی ہوئی ہے اور اس میں ایک مختصر سی زندگی میں آپ کتنے ذاوی اور کیسے سمجھ سکتے ہیں تو اس طرح کے جو ایگزیبیشنس ہیں جس میں شاعری اور مصوری دونوں مل کر ہمیں زندگی کے کچھ یوں کہنا چاہیے کہ گرہوں کو کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح شاعری زندگی کا آکس ہوتی ہے اس میں آپ زندگی کے تجاربات مشاہدات لفظوں کی معرفت بیان کرتے ہیں اسی طرح آپ رنگوں کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا مصور تو خدا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو اس نے اقل اور فہم ہمیں دی ہے اشرف المخلوقات کا جو درجہ ہمیں دیا ہے انسانوں کا تو ہر آدمی اپنے اشرف طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ دنیا کو ٹریبیوٹ کرے اور وہ ٹریبیوٹ جو ہے نا اپنے علم اقل مشاہدے کو دوسرے کی طرف منتقل کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو رنگوں کی ہماہنگی جیسے کہنا چاہیے کہ شائری اور آرٹ مسوری دونوں مل کر ہمیں زندگی کے نئے رنگ سمجھانے اور سلجانے میں جو ہے وہ مدد فرام کر رہی ہے آپ دیکھیں فیض کی شائری ہے فراز کی شائری ہے جو شاید لوگ اتنے خوبصورت انداز میں اس طرح نہ سمجھ پاتے جتنا اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد اور اوپر شائر لکھا ہوئے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو رہے تو ایک طرف تو شائری شائر پڑھنے کی طرف محبت بڑھ رہی ہے توجہ بڑھ رہی ہے دوسرا یہ کہ مسوری کتنی اہم ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس فیلڈ کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے چاہیے اور اس طرح کئی آرٹوں کو ہمیں آرٹس جو ہیں ان کو بلا کر چلنا چاہیے تو اور بہتر ہوگا اور بہتر ہوگا دوسرہ وسیح حیدر مخدوم صادق کی کاوش کو آپ کیا کہیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ وسیح صاحب سینئر ہیں اور مخدوم صاحب بھی اب سینئر میں شامل ہو گئے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ اپنا فن جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل آئی ہے آج آپ گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں نوجوان بھی دیکھیں گے اس کو بچے بھی مختلف اسکولز کالجز کے بھی وہ آئیں دیکھیں گے تو یہ فن نہ صرف منتقل ہوگا بلکہ انہوں نے زندگی فراہم کی ہے ایک تحرک سا محسوس ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کو مزید تقویت فراہم کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی احمد افضائی اس میں ہے آپ ان کے آنکھوں میں چمک دیکھیں کہ لوگوں کو دیکھ کر وہ کتنا خوشی محسوس کر رہے ہیں اور سب سے بڑا معافضہ یہی ہوتا ہے فنکار کے لیے کہ اس کو داد دی جائے اور وہ داد دالیاں بجا کر نہیں لیکن آنکھوں کی چمک بھی بتا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کا فن اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان میں ان کا کام کسی بھی حوالے سے کم نہیں ہے پیسہ آپ جو ہیں ان کا بھی کام بہت ہی زیادہ سوچ اور خیالات پرمبنی ہیں اور ان کی جو تو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ تجریدیت کی طرف ہے شائری بھی تو مجھے ان کی شائری پہ کام کرنے میں بہت مزہ آیا کیونکہ میں خود بھی ابسٹرکٹ پینٹر ہوں تو میرا ان کی شائری اور میرا کام بڑا گھل ملسا گیا جو کہ مجھے بڑا اچھا جسے کہتے ہیں کہ محسوس ہوا اور ابھی تک میں جو ہے سمجھ لیں کہ اسی میں ہی ایک جسے مہو ہوں اور اسی سے گزار رہا ہوں اسی کام کام میں اتنا شامل ہو گیا تو مجھے فیض صاحب پہ کام کرنے پہ ان کی شائری کے حوالے سے مصوری کرنے بہت مزہ آیا اور یقیناً وہ بہت بڑا نام ہے اور اس حوالے سے مجھے بھی بہت ابھی تک میں لفتندوز ہو رہا ہوں اور دیکھنے والے بھی تو سر اسلامباد کے باسیوں کی جانب سے کیسی آپ کو رسپانس کیا ہے؟ بہت بہت ماشاءاللہ سمجھ گو جائے اور میں مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مصوری اور عدب اور جو ابسٹریکشن ہے اس حوالے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ سمجھنے والے لوگ ہیں اور اس کو سرانے والے لوگ ہیں مجھے بہت ویلکم کیا ہے اور بہت جو ہے وہ اس لفظائی کیا ہے بے پناہ خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ فراز صاحب کا جو ایک خاص انداز ہے خاص طرح پر جو رومانویت کے حوالے سے فراز صاحب کا ہے وہ آج کے اس نبائش میں بہت پوری طرح سے جو فراز صاحب کے بہت امدہ اشار ہیں یا جو بہت عام ہیں اشار فراز صاحب کے ان اشار کو لے کر بہت ہی امدہ اپنڈنس بنائی ہیں جو اس کا اپنا انداز ہے اس کے جو کلر ہیں اس کے جو ان کلر میں حسن ہے وہ ہمیں پوری طرح سے بجا کے نظر آتا ہے اور اسی طرح سے نوجوان پینٹر مخضوم نے جو فیض صاحب کے صاحبیر بنائی ہیں ان کا جودہ گانہ رنگ ہے اور بہت ہی مختلف بھی ہے اور جس طرح کی فیض صاحب کی شاعری ہے وہ کوئی محسوس کرنے والا اس کو محسوس کریں تو اس میں وہ سارے رنگ نظر آتا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ میں مشکور آپ کا بہت شکریہ اور میری لیے تو بہت عزاد کی بات ہے کہ یہ جو نباش ہو رہی ہے یہ زاویہ کے تیرے تمام ہو رہی ہے جو میری عدوی تمدیم بھی ہے پھراز صاحب کے سارے شاعر بیسے تو اچھے ہیں لیکن مجھے جب پنٹنگ بہت اچھی لے گے جو اپنے کاف کے برکل برابر میں نگاہ یار کا کیا ہے ہوئی ہوئی نہ ہوئی یہ دل کا درد ہے پیارے گیا گیا نہ گیا دو بڑے شاعر اور دو عظیم مصور دو بڑے مصور خوبصورت کام بولتا ہے آتمی کا فنکار کا تو اپنا فن بولتا ہے چاہے آپ چھپائیں کتنا بھی چھپائیں فن خود بول رہا ہوتا ہے اور وسی بھائی سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی ہے ظاہر ہے کہ ایک عمر سے انہیں ہم جانتے ہیں ان کا کام کو دیکھ رہے ہیں بڑے سنجیدہ اپنے کام سے بڑے کمیٹڈ اور بس میں بہت تو لگتا ہے کہ جیسے اسی کام کے لیے پیدا ہوئے اور ما شاء اللہ بہت خوشی ہوئی میں جاں ان کی پینٹنگ دیکھ کے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو انتخاب کیا ہے شیروں کا فراہ سب کو جو انتخاب کیا ہے تو ان کی تصویر خود بخود بولنے پی لگی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے لب مل گئے ان کی تصویر کو اور ہر تصویر دیکھ کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ تصویر کیا کہنا چاہ رہی ہے مصور کیا کہنا چاہ رہا ہے ختم صادق صاحب بھی اور فیض بھی آپ کو بتا ہے اپنے اثر کے بڑے لوگ ہیں اور میں نے بتایا نا کہ کلی یا تن ایک جو امپیکٹ ہے اس ایکسیبیشن کا بہت خوبصورت دونوں بڑے لوگ بہت خوبصورت کام رنگوں کے ساتھ خوبصورت انداز میں انہوں نے حق نبھایا ہے جو جو ہے کہ جیسے لکھنے والا اپنے کلم سے حق اور دوستی اور محبت نبھاتا ہے انہوں نے رنگوں کے ساتھ ایک دنیا دیکھیں نا ہمارے رنگوں کی دنیا بکھیر دی ہے بہت اچھا لگا دونوں کو میں اس سے بہت مبارک بات اور ان کے لیے آنے والے دنوں کے لیے نیک تمنہ ہے مجھے یہاں آکے اس حال میں آکے اتنی خوش ہوئی کہ جس کا میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کرتا ہوں اس لیے کہ یہ دو عظیم شعراج ہوئے ہیں ہمارے فیض احمد فیض اور احمد فراز ایک تو ان کی شاعری کمال کی ہے اس پہ ہمارے جو مسور ہیں وسیع حیدر صاحب وہ میں سمجھتا ہوں اس عید کے باکمال مسور ہیں انہوں نے فیض صاحب اور احمد فراز کی شاعری کو جس خوبصورت پیرائے میں پینٹ کیا ہے اور جس انداز میں پینٹ کیا ہے وہ ایک یادگار فنپارہ بن گیا ہے تو یہ آنے والی نسلوں کو بھی پتا چلے گا کہ یہ دیکھیں اس شعر پہ کتنی خوبصورت جو مسوراتی تشریح کی ہے انہوں نے وہ واکمال چیز ہے اور وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوبصورت اضافہ ہوگا ان کے علم میں کہ یہ اور یہ جو فنون لطیفہ کے سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں پرفارمنگ آٹ کے وہ ان کے لیے بھی ایک مشہر راہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑی خوبی ہے وسیعہ در کی کہ انہوں نے شعر اور تصویر کو یک جا کر دی ہے یہی خوبی ہے اس دمائش کی کہ امدہ شعر کے ساتھ امدہ تصویر جو انہوں نے بنائی ہے وہ ایک فنپارہ ایسا ہے جو آپ کی بصیرت کو اور بصیرت دونوں کو مہمیز کرتا ہے خوبصورت چیز ہے ہم اس نمائش کے نقاط پر اکادمی عدبیات پاکستان اور وسیعہ در صاحب کو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں مخدوم صاحب نے بھی بہت خوبصورت پینٹ کیا ہے فیض صاحب کو مخدوم صاحب کا اپنا ایک رنگ ہے اپنا ایک مزاج ہے انہوں نے جس انداز سے مصوری کی ہے تو وہ بھی لائک تحسین ہے بہت خوبصورت ہے دونوں مسافر بہت باکمال ہیں اور انہوں نے فیض صاحب کو کیا ہے اور وسیعہ صاحب نے فراس کو پینٹ کیا ہے تو یہ ایک یادگار نمائش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک رہنما اصول بنے گا اسے ایک شخص کی سجدھچ غزب کی تھی کہ فراس میں دیکھتا تھا اسے اسے دیکھتا تھا آئینہ میں دیکھتا تھا اسے دیکھتا تھا آئینہ کہ یہ نہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور آئینہ اس کو دیکھ رہا ہے اتنی خوبصورت چیز ہے اور اس کو جس طرح وسیعہ صاحب نے پینٹ کیا ہے وہ واقعی کمال کر دیا ہے اسی طرح رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں چلے تو اس کا زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں ایسی بھی دیکھیں خوبصورت تصویر اس خوبصورت شیر کو انہوں نے جس طرح مسافر کیا ہے وہ ایک یادگار چیز ہے فانون لطیفہ کی دنیا میں ایک نیا سنگیں میل کیونکہ ایسا بہت کم ہوا کہ کسی بھی شاعر کی اشار پر اس طرح پینٹنگ کی گئی ہو یہ وسیعہ در کا اور مخدوم صاحب کا ہی کام ہے جو انہوں نے یہ کمال کیا اور ہمارے اتنے معروف شوارہ دونوں جن کو لوگوں نے اشار میں تو زندہ رکھا ہوا ہے اب یہ انشاءاللہ مسوری کی دنیا میں بھی زندہ رہیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے آنے والے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہتے اور کچھ پوزیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں کچھ تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اندہ ایک ایوینیو انہوں نے کھول دی ہے وسی بھائی نے تو اس پر کام ہونا چاہیے اور مسلسل ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس طرح آئیں ایک ایکزاوسٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے اس کو ہونا چاہیے اور اکاڈمی عدویات بھی اس قسم کی تقریب کو ویلکم کرتی ہے ان کا بھی بہت شکریہ میں بھی اکاڈمی سے منسلک رہا اب حالی میں آپ کو علم ہے کہ میں سبکدوش ہو ہوں بہت یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی ہماری محبتیں جو ہیں وہ اکاڈمی کے ساتھ ہیں اور اس قسم کی تقریبات شہر میں ہوتے رہنے چاہیے ہیں اس سے آپ پوزیٹیو تنکنگ کی طرف مائل رہتے ہیں بہت اندہ کاوش ہے ویزٹ کریں اور ان کو اپنے گھروں کی زینت بھی بنائیں وسیعدر صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور انہوں نے بہت اچھا جتنے بھی پینٹنگ بنائی ہیں بہت اچھی طرح سے بنائی ہیں اور بہت زبردست شائری کو بھی اپنے کینس پر اتارا ہے اور اس کا جتنا بھی ان کا کام ہے وہ بہت اچھا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ملتبہ شائری کو بہت اچھے طریقے سے اپنے کینس پر اتارتے ہیں اور انہوں نے میرے بھائی کی بھی اخترز سلیمی کی بھی جو اشائری تھی اس کے بھی چار سال پہلے بہت اچھا تھی کیا تھا اس کو بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ نمائش ہوئی ہے اور آپ تمام میڈیا نے اس کو کبرج دی میں آپ کا مشکور ہوں ایک زمانہ تھا کہ یہ جتنے بھی فائن آرٹس کے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے تھے ایک دوسرے سیکھتے تھے جس کی وجہ سے ہمارے ہم بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے یہ درمیان میں خلاہ پیدا ہو گیا اب مخدوم صاحب نے اور وسیعہ ایدر نے یہ بہت خوبصورت جو ہے امتزاج پیدا کی ہے مصوری کا اور شہری کا اور دونوں بہت ہی امدہ مصور ہیں خاص کر وسیعہ ایدر جو ہیں ان کی ہاں جتنا تنوہ ہے میں نے بہت ہی کم مصوروں میں دیکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کی ہے اور ہمارے آیت کے ایک بڑے آدمی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں زاویہ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور سٹی آرٹ گیلڈی کا بھی کہ انہوں نے یہ اتنی خوبصورت نمائش یہاں پہ منعکت کی میں ان دونوں مصوروں کو مبارک بات دیتا پینٹنگز کو لوگوں نے دیکھا بہت انجوائے کر رہا اور بہت محسوس ہوئے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سب کو پسند گیا بس مجھے وہ سیل بات کی خوشی ہے اور کافی اچھا خاصا مجمع ہو گیا تو فراز کا اثر انتخاب کی سوچا ہے فراز کا انتخاب میں نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ ایک تھا یہ کہ ان کی شائری مجھے ذاتی طور پر پسند ہے دوسرا ہے جو میرا ایک موضوع ہے فگرٹیو کا وہاں پر کہیں جا کے بہت لڑ رہی ہے ان کی شائری ہو میری مصوری میں تو میں نے کہا اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں سے ہم بعض وقت شائری سے آئیڈیاز بھی اٹھاتے ہیں چیزیں بھی اٹھاتے ہیں بس یہ ہے کہ ذرا سی ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ شائری میں تو سب کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن تصویر میں جو ہے سب کچھ کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں ذرا سی ایک دقیقت ضرور تھی جس کو کچھ اسلوبی سے کر دیا کسی طریقے سے لیکن سر آپ تو بڑے ماہر ہیں اس فن کہ تو آپ کیوں دقیقت محسوس ہوئے ہیں نہیں سوسائیٹی کے حوالے سے مجھے کوئی دقیقت محسوس نہیں میں اور اچھے طریقے سے کر سکتا تھا لیکن سوسائیٹی اس چیز کی اجازت نہیں دے دی تو سب ایک آرٹسٹ کو سوسائیسی کا پریشر لینا چاہیے اپنے تخلیق کے تناظر لینا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے یہی پر ہی رہنا ہے ناظرین آپ نے یہ تین روزہ نمائش کا حوال جانا شرکہ کے خیالات جانے مہمان خصوصی سے آپ نے گفت کو سنی دونوں مسفروں سے ہم نے اس نمائش کی حوالے سے ان کے خیالات جانے شیر کے ساتھ پروگرام کا اختدام کرنا چاہوں گا کہ وسیح حیدر صاحب کی تصاویر دیکھ کے لگتا ہے کہ غالب نے شیر وسیح حیدر کیلئے کہا تھا کہ سیکھیں ہم محرخوں کے لئے ہم مصوری تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے اپنے میز بان مشکور علی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ریپورٹر جیسک